ہم ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں حلال اور حرام کا فرق مٹ گیا حلال تو وہ ہے جس کی گرہ اللہ تعالیٰ نے کھول دی جس میں ہمارے لئے خیر ہے اور حرام وہ ہے جس میں ہمارے لئے کوئی نفع نہیں بے خیر ہے جس میں ہمارے لئے شر ہے حلال کم بھی ہو انسان کے لئے زیادہ نفع مند ہے اور حرام کی کسرت بھی ہو انسان کے لئے نقصان دے ہیں وہ بھی کیا لوگ تھے جو اپنی ہر مصیبت کا حل اللہ کے رسول سے چاہتے تھے اور ہم بھی کیا لوگ ہیں محبت کرتے ہیں لیکن اپنے مسائل کا حل کسی اور سے چاہتے ہیں لوٹ آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں آج ایسی حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند تھے کیسے سب کو حرم سے بچنا اور حلال روزی طلب کرنا سکھاتے تھے ایک پر ایسا ہوا سعید علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک مقاتب غلام نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنی مقاتبت کی رقم ادا نہیں کر سکتا آپ ہماری کچھ مدد فرمائیے تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے اگر آپ پر پہاڑ برابر قرض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے اسے ادا فرما دے گا انہوں نے کہا کہو اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامک و اغنینی بفضلکا ان من سواک اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے یا اللہ تو بے نیاز ہے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ہر حرام سے بے نیاز کر دے آمین سمام مجھے اپنے لے مجھے اپنے لے موسیقی